ایک بدمست گوئیہ رات کے وقت بغل میں بربت لیا جا رہا تھا راستے میں ایک پارسہ ملا گوئیہ نے عالم مستی میں بربت اس کے سر پر دے ماری بربت ٹوٹ گئی اور پارسہ کے سر سے خون بہنے لگا لیکن وہ خاموشی سے چلا گیا صوبہ ہوئی تو اس سنگدل گوئیہ کے پاس کچھ روپے لے گیا اور کہا کہ میرے بھائی گزشتہ شب تو مغرور اور مست تھا اسی لیے تیری بربت ٹوٹی اور میرا سر ٹوٹا میرے سر کا زخم خود ہی ٹھیک ہو جائے گا البتہ تیری بربت کی مرمت پر روپے خرچ ہوگا لہٰذا یہ حکیر سا نظرانہ لائیا ہوں کہ اپنی بربت ٹھیک کروالو